نماز اس کے بعد کے عذکار ایک بار اللہ اکبر کہنا اور اونچی آواز میں ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تقبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا یعنی سلام پینے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نمبر دو تین بار استغفر اللہ کہنا میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں سبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے ولید کہتے ہیں کہ میں نے عوضائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی کیا حکمت ہے نماز کے بعد استغفار کرنے کی استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا غلطی معاف کر گئے نمبر تین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا والجلال والاکرام اس کے بعد تسبیحات تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ تین تیس بار اللہ اکبر اور سو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور تین تیس مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ نینانوے کلمات ہو گئے اور سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سوندر کی جھاگ برابر ہوں ڈیڑھ منٹ لگتا ہے پونے دو منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے ادوہ مہا دوام سے کیا جائے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو اس میں آپ دیکھئے نماز پڑھ لی آپ نے دس منٹ میں فرض پڑھ لیے تو یہ دو منٹ میں کیا مشکل ہے دو سے بھی کم منٹ لگتے ہیں بعض روایات پہ اللہ حکمت چونتیس بار پڑھنے کا بھی آتا ہے یہ تسبیحات دس 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 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا پابندی اور وہ بہت آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار ہے یعنی ساری نمازوں میں مجموعی طور پر پانچوں نمازوں کے بعد اور ترازو میں پندرہ سو ہوں گے اور جب سونے کے لئے اپنے بستر پر آئے تو چونتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار سبحان اللہ کہے زبان کی ادائیگی کے تباہ سے تو یہ سو ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات ہزار ہوں گی رات کو جو سوتے وہ پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے صلاح دیتا ہے اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے پچیس پچیس بار تسبیحات پڑھنا یعنی یہ بھی جائز ہے آیت الکرسی جنت میں جانے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی سبحان اللہ یہ نماز پڑھی ہو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ دیکھئے کتنی دیر لگتی ہے شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا ہو اور یہ سب سے افضل آیت ہے اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ وہ آیت سورة البقرہ میں ہے اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہ گا اور جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہ گا نہیں جنات سے معوضات سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس یہ بھی ایک ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے عذکار میں اقوا بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوضات پڑھا کروں مواز بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے مواز میں نے ارس کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو ربی آئینی یا لہ وکرک و شکرک و حسن عبادت اور آپ نے یہ ان کو وسیعت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر تین بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذل جد ایک ربایت میں من کل جد بھی آتا ہے یہ اگلی ربایت ہے و لا ينفع ذل جد من کل جد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا يموت بیدیہ الخیر وهو على كل شئی قدیر یہ دعا اور کس موقع پر پڑی جاتی ہے بازار جاتے ہوئے ہیں کئی لاک نیکیوں کا سواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذل جد من کل جد تین بار پڑھنا ٹھیک ہے یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ تین بار اور پھر اللہم لا مانع لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاه له النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الكافرون رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک اے رب مجھے اس دن کی عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا پھر ہے اللہم انی اعوذ بکا من الكفر والفقر وعذاب القبر کفر فقر اور عذاب قبر سے تیری پرہ میں آتا ہوں ہے اللہ پھر اللہم اغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اسرتو وما آلنتو وما اسرفتو وما انت آلم بہی منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں سبحانک اللہم وابحمدک استغفرک واتوبو الیک اچھے عمل پر مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط چلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے اس مجلس کا ایک انساری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا سو دفع پڑھتے ہوئے سنا رب اغفر لی وطب علیہ انکا انتا تواب الغفور پھر اللہم انی اعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا ان ارد الہ ارد لیل عمری واعوذ بکا من فتنت الدنیا واعوذ بکا من عذاب القبری پھر ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی فجر کی فرض رکات کے بعد کے اذکار سبحان اللہ سو بار لا الہ الا اللہ سو بار ٹھیک ہے سو دفع والے دو اذکار ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد سو دفعہ سبحان اللہ اور سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا ابو ذر سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دورہ کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر دس مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحی و یمیت وہو علا کل شئی انقدیر پڑے گا اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اس کے دس گناہ ماف کر دیے جائیں گے اس کے دس درجات بلند کر دیے جائیں گے اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑک میں مبتلا کر دے لا علمی جو ہے نہ علم ہونا جوہاں کتنا رقصان دے کتنی دیر لگے گی اس طرح دس دفعہ پڑھنے میں لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وزر ٹوٹا ہو نہ آپ اٹھے ہو نہ بات کی ہو جدر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے ہی یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی شرکیا تو پکڑ ہوگی یہ مطلب ہے مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر سنن ترمیزی کی روایت میں آتا ہے جو شخص مغرب کے بعد دس بار پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار پرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے صبح تک شیطان سے حفاظت تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا عجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے کیونکہ بعض وقت سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے افضل پوزیشن نماز کے بعد ذکار کرنے کی کیا ہے دو زانوں کے بیٹھنا لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے کچھ لوگوں کے تو ٹانگ مرتی بھی نہیں ہیں گھٹوں کے تکلیف کی وجہ سے تو پھر ایسی صورت میں چار زانوں کے بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر نیچے بالکل ہی نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں صرف ارسٹ کے لئے بیٹھ سکتے ہیں